اس لیکچر کے اندر ہم ڈراہ جو ہے وہ مینیو کے بالکل لاسٹ کمانڈز میں ہم پہنچ چکے ہیں مختلف اوبجیکٹس ڈراہ کرتے کرتے آج ہم اس ٹاپک کے اندر ڈراہ کریں گے ایس پی لائن اور الیپس سٹارٹ ہم ایس پی لائن سے کرتے ہیں ایس پی لائن جب ہمیں ڈراہ کریں گے یہ ایکشلی ہمارے سموتھ کرو بناتی ہے جس طرح بھی ہم نے ایک پیویس ٹاپک کے اندر بھی دیکھا کہ جب ہم ایک لائن کے اندر آرک لگا لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو سموتھ بنانا چاہ رہے ہوں تو کس طرح ہم اس کے ریڈیس کچھ خود سے بدل سکتے ہیں فیلٹ کے اندر بھی ہم نے ورک کیا اسی طرح ہم جب ایس پی لائن کے بات کریں گے تو ایک تو یہ سموتھ کرو بناتی ہے دوسرا اکثر ہمارے آج کل جو فارم ہاؤزنگ ہے جو بڑے گھر ہمارے بن رہے ہیں چار کنال کے آٹھ کنال کے گھر بھی بن رہے ہیں وہاں پہ ہم ڈیفرنٹ پاؤنڈ بھی بناتے ہیں لیکس ٹائپ بنا دیتے ہیں یہ آج کل بڑی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے گھروں کی اس پاؤنڈ کو بھی بناتے وقت ہم نارملی جو ہے یہ ایس پی لائن کمانڈ کو استعمال کر رہے ہیں ایلپس کے اندر ایلپس کمانڈ کا جو میلی یوز ہاؤزنگ سکیم کے اندر ہم کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ سپوز آپ کو ایک ایسی سکیم آپ کو بنانے کو مل گئی ہے آپ کے شہر میں ایک سکیم بن رہی ہے اور آپ ایک سکیم بنا رہے ہیں اور اس سکیم میں سے کوئی بجلی کے کھمبے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرسیٹی ٹاورز گزر رہے ہیں تو کوئی جو بڑا ٹاور جس طرح ہم کھمبے دیکھتے ہیں تو اس کی ٹائپز ہوتی ہیں کچھ کھمبوں کے ٹاورز کے بعد ایک مین ہمارا ٹاور آتا ہے جس کی بہت زیادہ لیگز بھی ہوتی ہیں سپریڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نارملی ایلپس کمانڈ کو ہاؤزنگ سکیم کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں مزید بڑھتے ہیں آٹو کیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا آٹو کیڈ میں ہم ان کو یوز کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہماری بیسک سکرین ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جہاں ابھی کرسر موو کر رہا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے بات کی تھی پک باکس سائز یہ ہمارے کرسر کے اندر فلکل سینٹر میں جو چھوٹا سا باکس بن رہا ہے ہم نے بات کی ہوئی ہے اس کے سائز ہم تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں کیونکہ سیلیکشن میں سائز جب کم ہو تو باز اوقات مسائل آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے بھی بھی میتھڈ کیا ہوا ہے دوبارہ ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں اس میتھڈ کو لیکے آپ کے لیے تو ہم آپشنز کی کمانڈ او پی اپلائے کرتے ہیں ہم آپشنز میں جائیں گے جیسے کہ ہم پہلے گئے تھے اور آپشنز کے اندر سے ہم یہاں سے کراوس ہیئر سائز ہم نے آلیڈی تو ہم یہاں سیلیکشن یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں آپشنز کے اندر تو یہ ہمارے پاس پک باکس سائز موجود ہے آلیڈی بھی ہم اس کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں پٹ اگین تھوڑا سا اس پک باکس سائز کو ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ جو ہے وہ آسانی ہو پک کرنے میں اب ہم نوٹ کریں تو ہمارا جو سینٹرل سائز ہے وہ بڑھ چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کراوس ہیئر سائز کو بھی بڑھا لیتے ہیں تو اس کی آپشن ہم رائٹ کلک کر کے آپشنز میں چلے جاتے ہیں دو آپشنز ہیں یا رائٹ کلک کر کے یا او پی تو یہاں پہ ہم دسپلی کے اندر سے تھوڑا سا کراوس ہیئر کا سائز بھی بڑھا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نئی سیٹنگ کے ساتھ آگئے ہیں تو یہ ہمارے پاس کراوس سیئر سائز بھی بڑھ گئے ہیں اور پیک باکس سائز بھی بڑھ گیا ہے اب ہم نے کمانڈ ایس پی لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں پرپس ہم نے کلیر کر لیا ہے میتھرڈ ڈرا کرنے کے اسی طرح ہمارے پاس تین ہے سب سے پہلے ڈرا منیوں میں سے ہم جا کے اس کو پیک کر لیں گے تو یہاں پہ ایس پی لائن کا آپشن موجود ہے پہلے ہم فٹ پوائنٹس اور یہ اگر ہم سٹارٹ سپیسیفائے فرسٹ پوائنٹ کوئی بھی پہلا پوائنٹ ہم یہاں پہ دے دیں گے اور ہم جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ موست آف دی ٹائم ہم سموٹھ کوروز کے لیے لیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا مختلف آج کل ہاؤزنگ سکیم کے اندر بھی کانسپٹ آیا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ لیکس بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہ کمانڈ موجود ہے آپ کے پاس ایس پی لائن کی میں دوبارہ اس کمانڈ کو یہاں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس پہلا آپشن تھا ہم نے اس کو یوز کیا ہے فرام ڈراب مینیوں سیکنڈ آپشن ہے ہم اس کمانڈ کو اپنے جو لیفٹ سائٹ پہ ٹول بار موجود ہیں وہاں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں سیم سو کریئیٹس ای سموٹھ کورو یہ آپ کے پاس اگر آپ میسیج بھی دیکھیں پڑھیں گے تو ایس پی لائن کیا کرتا ہے یہ ایک سموٹھ کورو بناتا ہے تو یہ ہم ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ ایس پی لائن کے آپریشن اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک کچھ کوئی شیئے بھی بنا سکتے ہیں ایسے کیاڈ میں بہت مشکل ہیں ایسی شیف بنانا ایسی شیف کیاڈ میں آپ پولی لائن کے آپشن جو ہم نے پریویس ٹاپنک میں کیا ہے اس کو استعمال لگا کے بنا سکتے ہیں بہت وہاں پہ ان کے ریڈیس ان کے کروز وہ ایک بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو ایس پی لائن جو ہے فو آپشن دے رہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے کروز کو بناتے ہوئے یہ ہم یہاں پہ اگر انڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک اور شیف بن گئی ہے یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ ٹریکس بنا سکتے ہیں آج کل ہاؤزنگ سکیمز میں جو پاؤنڈز بنتے ہیں وہ فش ٹائپ بھی بعض وقت اس کی شکل کسی مچھلی سے مل رہی ہوتی ہے بعض وقت کچھ ایسے ہم نے دیفرنٹ شیفز آپ ایس پی لائن سے ایزیلی کر سکتے ہیں اب لاسٹ جو ہمارے پاس دو ایک ہم نے ڈراب مینیو میں سے دیکھا ایک ہم نے سائیڈ بار اور لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ جو کمانڈ ہم ابھی لگانے جا رہے ہیں that is ایس پی تو جیسے ہم اس کمانڈ کو اپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایس پی ایل ایس پی ایل کی کمانڈ یہ شوٹ کی ہے ہمارے پاس ایس پی لائن ایس پی اور یہ ہم اس کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ایزیلی جو ہے وہ اپنے کوئی بھی اوبجیکٹ کو دعا کر سکتے ہیں تو دس اس طرح ہم ایس پی لائن کی کمانڈ کو استعمال کریں گے اب ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے ایس پی لائن کی کمانڈ کو انڈ کر کے ایلپس کمانڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس کا مین یوز ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور بھی ہم پیسیج آف ٹائم جب پروجیکس میں کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھیں گے ایک یوز نارملی جب ہم الیکٹرسٹی ٹاورز کو ایڈجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری سکیم میں سے کوئی ایسی چیز پاس کر رہی ہے جس کو ہم نے کہیں پہ ایڈجیسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہاؤزنگ سکیمز کے اندر ایلپس کمانڈ کو یوز کر کے ہم اس پلیس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس تین میتھڈز ہیں میں ایک میتھڈ دو میتھڈ بتا دیتا ہوں تیسرا آپ لگا لیں گے تو یہ ڈراؤ کے اندر سے ہم نے ہمارے پاس یہاں پہ ایلپس کی آپشن موجود ہے ہم فیلال سینٹر ایلپس یہ ہمیں جو ہے وہ سپیسیفائی سینٹر ہم سینٹر پوائنٹ سپیسیفائی کریں گے اور ہم اینڈ پوائنٹ سپیسیفائی کریں گے تو ویدن دس اب آپ یہاں پہ سینٹر میں کوئی بھی ایلیمنٹ آپ نے پلیس کرنا ہے تو اس کے آپ اقارڈنگلی ڈسٹینسز کو بھی ویریٹ کر سکتے ہیں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو بہت ایزیلی جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم نے کوئی الیکٹرسٹی ٹاور لگانا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے آپ کوئی چیز بنا رہے اور الیڈی وہاں پہ کوئی ہسٹوریکل بیلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کو آپ پریزارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ویدن الیپس جو ہے وہ پریزارڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھرڈ ہمارے پاس الیپس کا بھی جو ہے وہ سیم یہ سائیڈ سے ہم اس کو پک کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس وہی آپشن موجود ہے آپ اس کے آرک کو جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور تھرڈ آپشن جو ہے ہمارے پاس وہ ای ایل کا ہے شوٹ کی جو ہم نوٹ کرتے ہیں جیسے ہی ہم ایل اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس الیپس کی لاسٹ آپشن ہے اس طرح ہم الیپس کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے ابھی پرفارم کی ہیں ایکزیکیوٹ کی ہیں الیپس کمانڈ کو اور ایس پی لائن کمانڈ کو ان کے امیرے بیسک فنکشن ابھی بھی دیکھے ہیں مزید جب آگے ہم موو کرتے جائیں گے تو جو فردر ان کی یوزز اور اپلیکیشنز ہوں گی جو ہمارے مین پروجیکٹس آنے ہیں اسائیمنٹس آنے ہیں جس کے پر ہم نے ورک کرنا ہے تو وہاں ہم فردر ان کا استعمال دیکھیں گے